ہیلو یوورز جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں اس چینل کے اوپر جواد ایمنٹو ایلو کے اوپر انگریزی سکھتے ہیں اس کے ایڈیٹور کے طور پر اس کے علاوہ کرنٹ افیر واقعی تانی سٹڈی کی تیاری کرتے ہیں کسی بھی ایک سنس کیا آپ پر تیاری کر رہے ہیں اس پی ایسیو ایف پی ایسیو یا انٹی ایس یا کسٹم اسپیکٹرز کی تو یہ چینل آپ کو بہت ہیلپ کرے گا تو آج جو اس نے چینل پر نئے آئے وہ اس چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ جب میں اور ویڈیو بناوں تو وہ اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو چلتے ہیں آج کا جو سیشن ہی ہمارا کرنٹ افیر جنرل نالک کا اس میں ہمارا جو آج کا جو ہمارا کسٹن ہے پہلا وہ یہ ہے پالیا مینٹس ہے آپ سم کنٹریز یعنی کچھ ملکوں کے پالیا مینٹس ٹھیک ہے دوست کے کچھ نامز ہوتے ہیں اگزینس پوائنٹ آئیو کے کافی اسے کافی اسینشل یہ ٹاپک ہے میں نے آپ کے لئے بنا ہے تاکہ آپ کو ہیلپ کر سکے اچھا ہے اس پورا سکے آپ کا کازاکستان اس کی جو اس کا جو پالیا مینٹ اس کا جو نام ہے وہ کینجز ہے یہاں پہ کازاکستان لکھتے ہی آیا ہے لیکن اس کا جو ہے وہ کینجز ہے ک ای ان جی ای اس کینجز ٹھیک ہے یہ کازاکستان کی پالیا مینٹ کا نام ہے دوسرا ہے ہمارا کسٹن جپان جپان کی پالیا مینٹ جو ہے وہ ہے ڈائیٹ ارمینیا ارمینیا کی جو پالیا مینٹ ہے وہ اسٹیٹ کاؤنسل ہے اس کے بعد ہے آزربائی جان آزربائی جان کی جو پالیا مینٹ ہے وہ ہے ملی مجلس اس کے بعد ہے آئیس لینڈ آئیس لینڈ ملک کا نام ہے آئیس لینڈ کی جو پالیا مینٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ال ٹھیک ہے لگزمبرگ لگزمبرگ کی پالیا مینٹ جو ہے چیمبر آف ڈیپوٹیز سویزر لینڈ سویزر لینڈ کا جو پالیا مینٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کا جو پالیا مینٹ ہے وہ ہے فیڈرل اسیمبلی لیبیا لیبیا بھی ملک کے اس کی جو پالیا مینٹ ہے اس کا نام ہے گریٹ پیپلز کانگریز کافی اچھے کچھ چنز تھے تو یہ پالیا مینٹ سے آپ ان کے نام یاد کر لیجیے گا ایکزینس پوائنٹ آف یو سے کافی اہم ہے جاپان کا ڈائٹ جو ہے کافی مرتبہ آ چکا ہے اور لگزمبر کا بھی ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں ہمارا اگلا کوششن جو ہے امپارٹنٹ بکس فار ایکزینس ٹھیک ہے امپارٹنٹ بکس جو ایکزینس میں آتے ہیں وہ کون سے آتے ہیں نیم آف دا بک ابھی نیم آف دا بک کیا ہے یعنی کتاب کا جو نام ہے اٹیل آف ڈو سٹیز اس کا جو رائٹر ہے وہ کون ہے اس کا جو رائٹر ہے آتھر ہے وہ چارلز ڈیکن چارلز ڈیکن ہے اس کا جو رائٹر ہے وہ ہے چارلز ڈیکن جو آتھر ہے آتھر یا لیکھا کرتے ہیں جانے لیکھا تو اس کا جو ہے وہ ہے چارلز ڈیکن ہمارا دوسرا کوششن ہے ایمپارٹنٹ اینیوال ڈیز ٹھیک ہے ایمپارٹ ایمپارٹنٹ اینیوال ڈیز جو ہم ڈیز ڈیز سیلیبریٹ کرتے ہیں مناتے ہیں ٹھیک ہے کشمیر سالی ڈرٹی دے یعنی کشمیر سے یک چہتی کا دن وہ جو ہے پانچ پوروری ہے پانچ پوروری کو کشمیر سالی ڈرٹی دے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ہر ساتھ اس کے بعد بعد جو ہے سائنٹیفک انسٹرومنٹس سائنٹیفک انسٹرومنٹس میں یعنی سائنس کے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جس میں ہم چیزوں کو میزر کرتے ہیں یونٹ آف کرنٹ کرنٹ کا یونٹ کیا ہے ایمپیر ہے ٹھیک ہے کرنٹ کا جو یونٹ ہے وہ ہے ایمپیر ہمارا اکلا کوششن ہے یونٹ آف ٹیمپریچر ٹیمپریچر جو ہے جنہیں گرمی پر ایسا یونٹ آف ٹیمپریچر کون سا ہے ایسا یونٹ ٹیمپریچر کا کون سا ہے وہ ہے کیلون ٹھیک ہے یونٹ وہ ہے کیلون ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا ایک وہ کوششن ہے جس میں ہم سیکھیں گے بھئی الیکٹر کے کرنٹ اس میریڈ بائی الیکٹر کے کرنٹ کو کس چیز میں نابتے ہیں تو اس کا جو انسر ہے وہ ہے امیٹر امیٹر جو ہے اس میں ہم الیکٹر کرنٹ کو میریڈ کرتے ہیں کافی اچھے کوششن سے جو میں نے آپ کے لئے سیلیکٹ کیے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ دوستوں تک جائے اور جو نہیں اس چینل پہ آئے وہ اس چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ او ویڈیو کے بھی نوٹیفکیشنز آپ کو مل جائے اور میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے جس کے اوپر مائے کے دن تھے وہ سارے کے سارے دن میں نے اپلوڈ کیے تھے تو آپ نے اگر وہ میرا ویڈیو نہیں دکھائی تو وہ بھی دیکھئے ٹھیک ہے آکے چلتے ہیں ہمارا جو اگلا کوششن ہے مائکرو پراسس مائکرو اسکوپ مائکرو اسکوپ جو ہے اس یوزڈ ٹو اسٹڈی اس کو استعمال کرتے ہیں کیا چیز سیکھنے کے لئے اسٹڈی کرنا یعنی سیکھنا یا پڑھنا سمال اینڈ نیئر آبجیکس مائکرو اسکوپ یہ اس کیا جاتا ہے تاکہ سمال اور نیئر آبجیکس کے بارے میں معلومات ہو سکے ٹھیک ہے مائکرو اسکوپ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں مائکرو اسکوپ کی مدد سے ٹھیک ہے یعنی جو پورڈ بھی نہیں ہے ہمارا دوسرا کوششن ہے ٹیلی اسکوپ اس یوزڈ فار وات ٹیلی اسکوپ کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں نظارہ کر سکیں کس چیز کا ٹسٹنس آبجیکٹ یعنی جو دوری بھر چیزیں ہم ان کو دیکھ سکیں ٹیلی اسکوپ ہم تب ہی استعمال کرتے ہیں ہمارا دوسرا کوششن ہے ڈینسٹی آف ملک از میرڈ بائی ڈینسٹی آف ملک کو ہم کس چیز میں میر کرتے ہیں کس چیز میں ناپتیں ہیں یعنی جو ڈوڈ کی گھاڑا ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہم سے میر کرتے ہیں وہ لیکٹو میٹر میں کرتے ہیں یہ انسٹرومنٹ ہے جو دودھ میں جو ہے رکھا جاتا ہے پھر یہ اس کی کوانٹیٹی بتا جائے اس کی ڈینسٹی اس کی گھاڑا ہی بتاتا ہے دانے وہ کتنا گھاڑا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ہمارا اگلا کوششن ہے انٹرنیشنل ہائٹ ڈے وہ کب سیلیبریٹ کرتے ہیں ہائٹ ڈے کو ہائٹ ڈے کو ہم سیلیبریٹ کو بین الاعلیٰ کامی طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ثارٹیں سیپٹومبر کو ہمارا اگلا کوششن ہے انٹرنیشنل ٹوارزم ڈے یعنی سیاحت کا دن بین الاعلیٰ کامی سیاحت کا دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہ ستائی سیپٹومبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا کوششن ہے انٹرنیشنل لٹریسی دے یعنی بین علیہ کامی لٹریسی تدریسی اول کا دے کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے آٹھ سپٹمبر کو ہمارا اور جو کوششن ہے ورڈ ڈے فار وارٹر یعنی پانی کے دن کو کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ہر سال سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بائیس مارچ کو کافی اہم کوششن ہے آپ ان کو بلکل نوٹ کریں آپ کسٹم کی تیاری کر رہے ہیں پرونٹو آپ کی سر کی اور پیپر کی تیاری کرتے ہیں نیب کی تو آپ کو یہ کوششن کافی ہیلپ کریں گے اور میں کہوں آپ کو بتاؤں ایک ایک جو نمبر ہے سپور جو ہے مارک جو ہے وہ ویلیو کرتی ہے ٹھیک ہے اس دن پوائنٹ آئیو سے کافی اہم چینل ہے آپ کی بہت ہیلپ کرے گا اس کو ضرور کپلیٹ ویڈیوز کو دیکھیں آپ کو تاکہ بہت بینیفٹ ہوگا تو اور بھی میرے انگلیش کے لیکچر سے گریمر کی سیریز اسی چینل پر چل رہی ہے تو آپ وہ بھی جو ہے دیکھیں ٹھیک ہے ارث ڈے ایک اور دن ہے ایک اور دن ہے میرے بھائی اس کا اس کا جو ہے ارث ڈے اس کو ہم کب سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ارث ڈے کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں بائیس اپریل کو وائرڈ وارٹر ڈے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں بائیس مارچ کو اور ارث ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بائیس اپریل کو ہمارا اگلا کوششن جو ہے لیبر ڈے یہ مائے کے میں نے کمپلیٹ دن کر آئے تھے لیکن کوششن آ کے آئے ایک بار پھر بھی جو نئے دوستوں کے وہ ضرور اس چینل کو سسکرائب کریں اور وہ بھی میرا ویڈیو دیکھیں آپ کو مائے کے کمپلیٹ دن جاتا جائیں گے لیبر ڈے مزدوروں کا دن مزدوروں کا دن ہم کب سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں فرسٹ مائے کو ایک مائے کو ٹھیک ہے فرسٹ مائے کو پہلے مائے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ابھی ہمارا دوسرا جو کوششن ہے انٹرنیشنل بکس ڈے بکس ڈے انٹرنیشنل بین اللہ کامی کے تابو کا دن کب سیلیبریٹ کرتے ہیں بکس ڈے کا تو وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تھارٹی ٹونٹی سری اپریل کو تھئیس اپریل کو ٹھیک ہے آپ کی اچھے کوششن ہے آپ کو بھی کل نوٹ کری لیجیے گا اور ایک دو مطبع ویڈیو کو دیں کیونکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گا آپ کو رٹھ لیں کوششن امپارٹنٹر بکس اور ایکزیم وہی چل رہا ہے سیشن پہلے بھی کسی کوششن آئی تھے نیم آف بک دستے سبا یعنی دستے سبا جو بک ہے اس کو کس نے لکھا تھا تو اس کو لکھا تھا فیز امن فیز نہیں ٹھیک ہے فیز امن فیز نہیں اس کا انسر ہے اس کے بعد ہمارا اگلا کوششن ہے جناہ آپ پاکستان جناہ آپ پاکستان کا جو رائٹر یاد تھا ایک ہونے اسٹینلی والپرٹ اسٹینلی والپرٹ نے لکھا تھا جناہ آپ پاکستان ٹھیک ہے اسپرٹ آف اسلام اسپرٹ آف اسلام جو بک ہے وہ کس نے لکھا تھا وہ لکھا تھا سید امیر علی ٹھیک ہے اس کا جواب ہے سید امیر علی اس کے بعد اگلا کوششن ہے ہمارا داس کے پیٹل داس کے پیٹل کو کس نے لکھا تھا تو اس کا جو داس کے پیٹل جو بک ہے کہ وہ کارل ہینرک مارک نے مارکس نے لکھا تھا کارل ہینرک مارک دیکھیں کافی اچھے اچھے کوششن میں لکھ جائے ہوں تو آپ ایک دو مطابع ویڈیو کو دکھیں گے تو آپ کو یہ کلر ہو جائے گی کافی رمیبر ہو جائیں گے رکھ لیں آپ کوششن کافی آئے ہمیں اس کے بعد اول ڈ نیم اور نیو نیم کی سیریز بھی ملے کی آئے ہوں اور بھی ادھا کے نام ہے لیکن ابھی یہ میں نے سیلٹ کیا تھے ابھی سینیا جو ہے پرانا نام ہے اس کا جو نیا نام ہے ابھی سینیا کا وہ کیا ہے وہ اتھو پی آئے ابھی سینیا کا نیا نام جو ہے اتھو پی آئے دچ estratégMS ایک دچ ایسٹ یہ بھی کنٹری ہے پرانا نام ہے دچ اس کا جو نیو نیم ہے یونائٹڈ سٹیٹ آف انڈو نیم ا rattlingہ ہے اس کا جو نیو نیم ہے وہ یہ ہے اس کے بعد کرسٹیانا جو ہے یہ بھی پرانا نام ہے اول ڈ نیم ہے اور یہاں جو ہے وہ نیو نگ، تو اس کا جو نیو نیم ہے وہ ہے سلو اس کے بعد لیلہ پور لیلہ پور اولڈ نیم ہے اس کا جو نیو نیم ہے وہ ہے فیصلہ باد گرین لینڈ گرین لینڈ پرانا نام ہے اس کا جو نیو نیم بیار آئے ایگزنس میں بیار آئے اس کو کہتے ہیں کلالت نونات تو آج کا ہمرا سیشن تھا جس میں کرنٹ افیر ایوری ڈی سائنس نیو نیم اولڈ نیم اور کچھ بکس لے کے آئے تھا تو اگر آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو کافی ہیلپ ہوگی اور آپ جو نئے چینل پر ہیں وہ ضرور سسکرائب کریں تاکہ جب میں اور ویڈیو بناؤں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو جو ہے مل جائے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگ رہا ہے اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوستوں تک بھی یہ پہنچ جائے تینکیو بیری مچ اگلے ویڈیو دیکھ سائننگ آؤ خدا حافظ